اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر ٹیکنیکل شیراز دوستو آج ہم اڈاب فوٹو شاپ کی کلاس نمبر ٹونٹی ون کا آگاز کرنے جا رہے ہیں جس میں آج ہم نے مینیو بار کو سٹیڈی کرنا ہے مینیو بار کو ہم سٹیپ بے سٹیپ اس کے جو ٹول وغیرہ دیئے ہوئے ہیں وہ پروپرلی سٹیڈی کریں گے اور ڈیٹیل سے میں آپ کو ان کی انفرمیشن دوں گا امیت کرتا ہوں آپ کو کلاس اچھی لگے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اڈاب فوٹو شاپ کو اوپن کریں گے اڈاب فوٹو شاپ کو اوپن کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ہے مینیو بار یہ اوپر جو دیئے ہمارے پاس ہے مینیو بار اور آج ہم نے اسی مینیو بار کو سٹیڈی کرنا ہے اور آج جو ہم نے ٹول سٹیڈی کرنا ہے وہ ہے مینیو میں فائل مینیو فائل مینیو کو آج ہم جتنا ہو سکے گا آج ہم سٹیڈی کرتے ہیں اور آج دیکھیں گے کہ ہم اس کو اس لیکچر میں کتنا کور کر سکتے ہیں جتنا بھی کور کر سکے اتنا آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور سب سے پہلے ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے نیو نیو سے کیا مراد ہے نیو بیسیکلی ہم جو اڈاب فوٹو شاپ میں نیو پروجیکٹ یا نیو فائل کرتے ہیں یہ سمپل اس کے لیے ہم نیو کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی شارٹکٹ کمنڈ ہے کنٹرول اینڈ کنٹرول اینڈ کی پورٹ سے پریس کریں گے تب بھی وہی پروجیکٹ کا پینل اوپن ہوگا یا ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اس طرح کا کچھ نیو ڈاکومنٹ کا ایک پینل اوپن ہو جائے گا جس سے ہم کنٹرول نیو کر کے ہم نیو فائل اوپن کریں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پیچرز کے سائز دیے ہوئے ہیں یہ ہمارے کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس چیز پہ کام کر رہے ہیں ہم موبائل پہ کام کر رہے ہیں یا ہم پرینٹ پہ کام کر رہے ہیں ہم فوٹوز پہ کام کر رہے ہیں ہم ویب پہ کام کرنے ہیں یا ہم موبائل پہ کام کر رہے ہیں یا ہم فلم کی ویڈیو وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں ویڈیو کی جو پیک ہوتی ہے ان پہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے کام پہ ڈی بینڈ کرتا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ان کے پریسیٹس بنے ہوئے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فوٹوز یہ ہماری فوٹوز جو ہوتے ہیں لینڈسکیپ یا پوڈریٹ ان کے پریسیٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ پرنٹ ہوتا ہے پرنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لیٹر لیگل ای فور ای فور پاکستان بہت زیادہ یوز ہوتا ہے پرنٹنگ میں تو اس کے بعد آرٹ اینڈ الیسٹریشن میں کچھ ہمارے پاس پریسٹس ہیں اس کے بعد ویب میں ویب میں ہم جب کام کر رہے تھے یہ ویب کے کچھ پریسٹس دیا ہوئے بنے ہوئے ہمارے پاس اس کے بعد موبائل کی یعنی موبائل کا پریسٹس بنے ہوئے تھے ہم جس بھی ایکوالٹی میں بیک بنانا چاہتے ہیں موبائل کی یہاں بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ فیلم ویڈیو آرل کے جو پریسٹس ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں تو سیمپل ہم اسی یہ ہم نے کنٹرول یو کر کے ہم یہاں سے اس کو پروپرلی اس کی انفرمیشن یا ہم نے پھر کوئی پرنٹ چاہیے کوئی ڈیزائن چاہیے یعنی کوئی پریسٹس چاہیے ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اب ہم اسے کلوز کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس پکچر اوپن ہے اس کے بعد یہاں سے ہمارے پاس جو سیکنڈ ہے وہ ہے اوپن اوپن ہم یعنی اس سے مراد ہے ہم اپنی لوکل فائل سے کوئی ڈاکومنٹس اوپن کرنا چاہیں کنٹرول اور کی بورڈ سے پریس کریں گے تب ہی وہاں ہم لوکل ڈسٹ میں چلے جائیں گے تو اس لیے ہم یہاں بھی کلک کرتے ہیں تو بھی ہم اپنا لوکل لسک میں جائیں گے اور جو ہم نیکسٹ جو کی پکچر امپورٹ کر کے رکھی ہوگی یہ وہی جگہ پہ ہمیں لائے گا اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ تمام طرح پکچرز ہے ہم سی میں جانا چاہتے ہیں سی میں جائے ڈاؤنلوڈ میں سے کچھ لے کے آنا چاہتے ہیں ڈا فوٹو شاپ میں تو ڈاؤنلوڈ سے لے کے آئیں گے اور ہمارے پاس اسی طرح ڈاکومنٹس وغیرہ دی ہوئے ہیں ہم جہاں سے بھی کوئی پک امپورٹ کرنا چاہیں ایزیلی امپورٹ کر سکتے ہیں یہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن میں ایک چیز کا خیار رکھیں گے کہ اوپن میں ہمارے پاس یہ فارمیٹس وغیرہ دیے ہوتے ہیں ہم جس فارمیٹس میں بھی پکچر کو اوپن کرنا چاہے نا تو وہ کر سکتے ہیں اور اوپن میں یہ ہمیں ایک سیلیٹی ملتی ہے کہ یہاں نیچے یہ اوپشن ہے ہمیں دیا ہوا ہے آل فارمیٹس اگر ہم اس پہ کلک کر کے رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی فارمیٹس ہیں جی بی جی ہے گیف ہے یا پھر اسے کے بعد اس میں جی پکچر ہے اسی طرح سے جتنے بھی فارمیٹس یہ ہمیں دیے ہوئے ہیں ان فارمیٹس کی جو بھی فائل ہوگی جو بھی ڈاپن ہوگا وہ اوپن ہو جائے گا سیمپل ہم یہاں سے اوپن کوئی پکچر اوپن کر لیتے ہیں ہم فار ایزیمپل یہ ہی پکچر اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پکچر ہمارے پکچر اوپن کے آگے اسی طرح سے ہم ایسے اوپن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کنٹرول آہ ہو کا یا اوپن کا اس کے بعد ہمارے پاس ہے براؤس ٹو بریچ براؤس ٹو بریچ بیسیکلی اس کا جو کام ہوتا ہے ہم یعنی اپنا آہ اگر اس پر ہم کلیٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ایک بریچ اوپن ہو جائے گا جس میں ہم آہ کوئی سے بھی اپنا ڈاکو میں کوئی سے بھی فائل اپنی آہ بیس یعنی اپنی لیپ ٹاپ کی ڈی سے یا فائل سی سے ہم ایزی لی وہاں سے ڈونڈ کر امپورٹ کر سکتے ہیں ایڈا فوٹو شاپ میں براوز کر سکتے ہیں سمپل براوز ٹو بریچ آلٹ کنٹرول پلس او اس کی شارٹکٹ کی ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس اوپن ایز آلٹ شفٹ کنٹرول پلس او اس کی شارٹکٹ کمانڈ ہے اس کے ہوا ہے اوپن اور یہ ہے اوپن ایز ان دونوں میں فرق بسکل کیا ہوتا ہے اب میں کوئی اوپن ایز کر کے آپ کو بتاتا ہوں اوپن ایز میں پکچر کو کرتا ہوں تو اب مجھے کوئی سے پکچر چاہیے سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں وہ اوپن میں ہمارے پاس ایک فیسیلٹیز جو مل رہی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں ہمیں نیچے دیا ہوا تھا آل فارمیٹس یہ تمام کے تمام فارمیٹس جو تھے اسی سے نیچے ساب سے نیچے ہمیں دیا ہوتا آل فارمیٹس یعنی آل فارمیٹس میں اس ان فارمیٹس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پک ہوگی تو ہم ایزی لی ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور یہاں اوپن ایز میں ہمیں خود جس فائل کو ہم جس طرح کی فائل کو جس طرح کی اکسٹینشن والی فائل کو ہم ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ایزی لی یہاں سے وہ سیلیکٹ کریں گے اور جیسے میں نے یہ جی پی جی سیلیکٹ کیا اب میں یہاں سے یہ فائل جو ہے یہ جی پی جی میں ہے یا پھر اس کے علاوہ ہم کوئی سے بھی اور فائل اگر ایمپورٹ کرنا چاہیں یا فار جمپل میں یہ کر رہا ہوں تو یہ بھی جی پی جی میں ہے تو اسے اوپن کر لیں گے یہاں سے ہمیں فائل کا فائل کی ایکسٹینشن کو سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے اوپن ایز میں تو تب ہی ہم فائل کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس نیچے جو آ رہا ہے اوپن ایز سمارٹ اوبجیکٹ اوپن ایز سمارٹ اوبجیکٹ پہ میں کلک کرتا ہوں تو ابھی آپ کو میں اسے ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اوپن ایز سمارٹ اوبجیکٹ میں کیا ڈیفرینٹس ہے اور اوپن میں کیا ڈیفرینٹس ہے سیمپل میں یہاں سے یہی اوپن کر رہا ہوں اوپن ایز سمارٹ اوبجیکٹ یہ یہاں یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ سمارٹ اوبجیکٹ میں اوپن ہو گئی ہے یہ پیچر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو تھی یہ پیچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس تھی یہ سمارٹ اوبجیکٹ میں ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سمپل ہم نے اوپن کی تھی پیچر اور ان دونوں میں فرق کیا ہے میں آپ سب سے پہلے یہاں سے اس کا لاغ اوپن کریں گے اور کنٹرول کی بورڈ سے پریس کریں گے تو آپ اسے ری سائز کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی مرضی سے اسے جتنا بھی چھوٹا کرنا چاہیں یا پھر جتنا اسے بڑھانا چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں سمپل دوبارہ کنٹرول ڈی کرتا ہوں اور کنٹرول ڈی کر کے اب میں اسے بڑھا دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا سائز بہت ہی زیادہ اس کی کوالٹی لوگ ہو گئی ہے اور یہ آپ آپ کو اس کا سمپل کس طرح سے اپنے کوئی بتاؤں کیے دیکھیں آپ اس کی کوالٹی کتنی لوگ ہو گئی ہے سگی کریں گے اور اس کو میں یہاں پر لارک کر رکھتا ہوں اور پھر سے کنٹرول ڈی کرتا ہوں کنٹرول ڈی کر کے اب میں اس کو تھوڑا سا اور ری سائز کر دیتا ہوں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز میں نے کام کر کے بھی رکھایا ہے نا تو اگر میں یہاں سے اسے دیکھ追وب تو اس کی کوالٹی اتنی لوگ ہو گئی ہے یہاں سے ہمیں کچھ نہ ہی تو پڑھا جا رہا اور نہ ہی تو کوئی پکچر صحیح یعنی دیکھ رہی ہے واضح طور پر اور اب ہمارے پاس جو ہے سمارٹ اوبجیکٹ ان دنوں میں یہی فرق ہے اب کیونکہ میں یہاں سے کنٹرولٹی پریس کرتا ہوں اور اسے میں جتنا بھی ریسائز کروں جتنی بار بھی ریسائز کروں چاہے کم کروں چاہے اسے میں بڑھاؤں پھر سے میں کنٹرولٹی کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں چاہے اسے جتنی بار بھی ریسائز کروں گا اس کی کوالٹی پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا میرے میرے پکچر کو ریسائز کرنے سے کوئی زرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا اس کی کوالٹی پر سمارٹ اوبجیکٹ میں کنورٹ کرنے کا یہی فیدہ ہوتا ہے کہ پکچر کی کوالٹی لو نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اوپن ایز ریسینٹ میں جائیں گے ہم نے جتنی بھی پکچر وہاں سے امپورٹ کیوں گی پیچھلے یعنی ہم کام کر رہے ہوں گے جو جتنے بھی ہم نے کام کیا اس میں ہم کوئی سی بھی پکچر اوپن ہم کرنا چاہے تو یہ ہمارے پاس یہ ٹونٹین نائنٹین پکچر ہمارے پاس موجود ہیں سیمپل کوئی سی بھی پکچر ہم یا ریسینٹ فائل اوپن کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم اوپن کر سکتے ہیں فار ایزمپل یہ میں نے فائل اوپن کی اور یہ اس کی لوڈنگ اور یہ دیکھیں یہ فائل میرے پاس اوپن ہو گئی ہے تو اسی طرح سے ہم پکچر پہ کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فائل اوپن ہے اور اس کے علاوہ نیچے جو ہمارے پاس ہے کلوز کلوز سے کیا مراد ہے کلوز کا مطلب ہوتا ہے فار ایزمپل میں نے یہی پکچر جو ہے اب پکچر یہ میرا سیلیکٹ ہے اس کا اوپن نیم دیکھ رہے ہیں یہ سیلیکٹ ہے اور یہ چھوٹا سا ڈاٹ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ ایڈیٹ ایڈیٹیبل فائل ابھی نہیں ہے اور یہ ایڈیٹیبل ایڈیٹ تو کر رہے ہیں لیکن یہ سیو نہیں ہے اسی لیے ہمارے پاس یہ سٹار کا نشان شہور ہے اور اگر جب میں اس کو ایڈیٹ کر کے سیو کر دوں گا تو پی ایس ڈی پروڈیکٹ میں تو یہ ہمارے پاس یہ سٹار کا نشان ختم ہو جائے گا سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب اسے یہاں فائل میں جا کے کلوز کرتا ہوں وہی فائل کلوز ہوگی کنٹرول ڈاویو اس کی شاٹ پر کمانڈ ہے تو وہی فائل اس سے کلوز ہوگی جو میں نے ریسینٹ اوپن کر رکھے ہوگی کلوز پر کلک کروں گا اور یہاں سے نو کر دوں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں وہ فائل کلوز ہو گئی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کلوز آل کلوز آل کا کیا مطلب ہے جتنے بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنے بھی آہ فائلز اوپن کر رکھی ہیں وہ تمام کی تمام ایڈا فوٹوشاپ سے کلوز ہو جائیں گی سمپل میں نو کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلوز ہو کر ہمیں یہ ایڈا فوٹو اس کا اس پر لیا ہے تو اب سمپل میں دوبارہ سے یہاں پر کلک کروں گا اور یہ فائلز اوپن ہو گئی تو اسی طرح سے یہ پھر ہمیں دیا ہوا ہے کلوز اینڈ گو ٹو بریچ یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو ابھی آپ رہنے دیں تو سمپل آپ یہاں سے کوئی فائل اوپن کر دیں گے فائل اوپن کرنے کے بعد اب ان میں فارک کیا ہے بیسیکلی تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہمیں اوپشن دیا ہوا ہے سیو کا سیو کا اوپشن کنٹرول ایس اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہم اسے سیلیکٹ نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فائل ایڈیٹیبل نہیں ہے یعنی ایڈیٹیبل تو ہے لیکن یہ سیو نہیں ہے یا اس پہ ہم نے کوئی بھی اس پہ کام نہیں کیا ہوا فارک زمپل میں یہاں پہ کوئی ٹیکس کلک دیتا ہوں میں یہاں لکھ دیتا ہوں ٹریول اس کے بعد کنٹرول یہ کر کے میں اسے سیلیکٹ کرلوں گا اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیں گے اس کا سائز بڑھا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگا یہ اس طرح سے میں نے یہ ٹریول لکھا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹار کا جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ایک سٹار کا اوپر نشان بنا ہوا آ گیا اس کا مطلب ہے یہ فائل ایڈیٹیبل تو ہے لیکن سیو نہیں ہے اب ہم آپ جائیں گے یہ سیو کا آپشن آپ دیکھیں ہمارے پاس شو ہو گیا اب ہم اسے سیو کریں گے سیو اور سیو ایز میں بیسیکلی جو فرق ہوتا ہے سیو ایز وہ ہم نے جو ریسنٹ فائل اوپن کی ہے اگر ہم سیو کریں گے تو وہ اسی کی جگہ پہ جا کر ہی سیو ہوگی سیو ایز ہم نے جو ریسنٹ فائل اوپن کی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم سیو کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ ہماری فائل بھی رہے اور یہ فائل بھی ہماری سیو ہو جائے تو ہم سیو ایز کرتے ہیں تو یہ دونوں فائل سیو ہوگی سمپل ہم سیو پہ کلک کریں گے سیو پ کا نیم دے رہا ہے جو اوپر اس کا نیم دیا ہوا ہے پکچر کا یہ ہمیں سجیسٹ کرتا ہے سب سے پہلے کہ آپ اس کو ایڈا فوٹو شاپ کے پروجیکٹ میں سیو کریں پروجیکٹ سے کیا مطلب ہوتا ہے ایڈا فوٹو شاپ کا یہ پی ایس بی پروجیکٹ کی ایکسٹینشن ہے اس سے مراد ہماری ایڈیٹیبل فائل سیو ہوگی ہم اگر اس میں ہمیں ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے یا ہم کوئی اس کا ڈیزائن تھوڑا چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایڈیٹیبل فائل اپنی سیو ہوگی تو ہم سیمپل اس کو براوز کر کے پھر اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں ابھی تو میں اسے ڈیکسٹوپ پہ میں اسے سیو کر دیتا ہوں اسی کے نام سے ٹریول فلایر انسپریشن ٹیمپلیٹ کے نام سے اس کا پروجیکٹ سیو کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس پروجیکٹ سیو ہو گیا اس کا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیچے اپشن دیا ہوا ہے وہ ہے سیو ایز کا سیو ایز کا اپشن جو ہے شیفٹ کنٹرول پلس ایس اس کی شارٹکٹ کمانڈ ہے اور سیو ایز سے مراد میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو فائل ہمارے ہم نے امپورٹ کی ہوگی وہ بھی سیو ہوگی اور جو ہماری پہلے سے موجود ہوگی فائل وہ بھی سیو ہوگی سیمپل ہم سیو ایز کریں گے سیو ایز کرنے کے بعد یہ بھی ہمیں پی ایس ڈی ایکسٹینشن سجیسٹ کرتا ہے تو ہم یہاں سے اسے جے پی جی میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس اس کا نیم آ گیا ہم اس کے آگے لکھ دیتے ہیں زیرو وان زیرو وان لکھ دیا آپ اسے سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد یہاں سے جے پی جی اپشن میں سے آپ نے کسی اپشن کو بھی نہیں چھیڑنا اور اس کی سمال فائل جو ہے اس کو ہمیشن لارج باری رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اسے اوکے کر دیں گے کسی فانکشن کو یہاں آپ نے نہیں چہتے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے ریوارٹ root بھی ہمارے پاس شور نہیں ہے اور اس کی شیک کٹ کمانڈ ہے ایف ٹویلڈ یہ ہمارے پاس شل کے شوروں نہیں ہوا رہا اب اس کے میں آپ کو تھوڑی سی تمہاری بتا دا میں ٹیکس ٹو لگتا ہوں یہاں سے میں اس کی کاپی بنا دیتا ہوں کنٹرول جے سے میں نے ایک کامپی بنا دی اب میں یہاں سے�를 sewing کروں کم اور میں یہاں کوئی اور ٹیکس دے دیتا ہوں یہاں سے میں لیک دیتا ہوں فلایر ٹیمپلیٹ فلاہر ٹیمپلیٹ فلاہر ٹیمپلیٹ میں لیکن دیا مائی اس کو یہاں آکر اب میں چاہتا ہوں acuerdo میں ایسے وہ نہیں ٹیمپلیٹ فلاہر ٹیمپلیٹ میں اس کے سامنے رکھ بیتا ہےilee wir�грین لگ رہے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں رکھ دیتا ہوں نیچے یہ ٹریول کو بھی یہاں لا کے نیچے رکھ دیتا ہوں سمپل اسی طرح سے ہم انہیں ایڈٹ کریں گے اب میرا آئے میں آئے کہ میں ٹریول کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دوں اور یہ ہمارے پاس جو ہے ٹیمپلیٹ فلائر یہاں رہے گا تو اب میں جب انڈو کروں گا کنٹرول زی سے تو یہ کافی ٹائم لگ جائے گا ہمارے پاس ہمیں پیچھے یعنی اس کو اپنی اسی پوزیشن میں لے کر جانے کے لیے ہم ایک سٹیپ بے سٹیپ پیچھے جائیں گے تو یہ ہمیں ٹائم لگے گا اور اتنے انڈو کرنا بھی صحیح نہیں ہے تو سمپل ہم فائل میں جائیں گے فائل میں جا کے یہ ہمارے پاس اب ریوارٹ کا اوپشن شو ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریوارٹ کا اوپشن شو ہو ہو گیا اب ہم جب اسے ریوارٹ پر کلک کریں گے تو یہ جس جگہ سے ہم نے ان کو لا کے یہاں رکھا ہے اپنی یہ پہلے والی پوزیشن میں چلے جائیں گے سمپل میں ریوارٹ کروں گا تو یہ سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرائول اپنی اسی پہلے والی جگہ پر آ گیا اور اس کے آگے جو ہمارے پاس آہ ٹولز ہیں یہ ہم کال کریں گے کیونکہ ابھی کلاس بہت ہی لمبی ہو جائے گے اگر میں ان کی ڈیٹیل آپ کو بتانے لگیا تو امید کر ہوں آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی اگر کلاس اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں مجھے دیجئے اجازت تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ